رخ بدلوں گا ایاد علی خاسکلی صاحب کے پاس سب سے پہلے تو اسلام علیکم ایاد علی خاسکلی صاحب علیکم سلام دفتر طلال احمد خان اور میرے کیارے ویورز ہوں گے اور آپ کرونا سے محفوظ ہوں گے اور آگے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ خاندان کو کرونا کی وابا سے محفوظ کریں گے ایاد علی خاسکلی صاحب میرا آپ سے پہلا سوال جو ہے بڑا ایمپورٹن یہ ہے ہم سے وقت لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کی اس میں بڑی اچھی نگاہ رہتی ہے انویسمنٹس کے حوالے سے ہمیں یہ ذرا بتائیے کہ اب جو دور آرہا ہے اور پاکستان جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک لاکھ کے قریب بھی پہنچ گیا اگلے مہینے تک یہ اور ہمیں پرمنٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑ گیا جو کہ سلوشن ہی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس دور میں کس طرح سے بندہ اپنے پیسے جو اس کا لیکوڈ بیرمینی ہے جو کہ اپنی وہ کیپٹل کو بچانے کی کوشش کرے تو کہاں پر وہ جا کے انویسٹ کرے یہ تھوڑا گائیڈ دی رہی ہے ہمارے بیورٹ سے یہ آپ نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ کرٹیکل کوششن کر لیا کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے ابھی یہ جو سٹیوشن ہے کہ رنہ کی جو بابا ہے وہ کیسے آئی اس کے اوپر ابھی دیفرنٹ کیوریز آ رہی ہیں تو ایڈ دہ اینڈ یہ پھٹ جنریشن وار ہے ایکانومکل وار ہے جنیا میں تو اب اس سٹیوشن میں جہاں پہ سٹاکس اور بزنیس کو لیپس ہو رہے ہیں ٹوٹی ملیون ای تنگ یو ایس میں جو بلیس ہو گئے ہیں پیپل تو یہ ساری ایکانومکل کو لیپس کی طرف جا رہے ہیں اب کرنسی ڈی ویلیو ہوں گی سپیشلی ہمارے کانٹری کا جو پرابلم ہے وہ وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے لوگ اکسر کچھتے ہیں جی ڈالر کیوں وہ ہمارا روپی جو ڈیپریشیٹ کیوں ہو رہے ہیں تو بھائی جب آپ گھر ہے کہ گھر کیوں ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں کھاندان کیوں ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کو کمانے والا ایک ہوتا ہے کھانے والے دست ہوتے ہیں اب سمپل چوری ہے کہ آپ اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ آپ کما رہے ہیں اور پاکستان جو ہے خرچہ کیا ہے پاکستان کا وہ جو ڈیپریشیٹ ہے یا اس کی وجہ سے آپ کی جو کرنسی ہے وہ آپ کی ڈی ویلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ ورلڈ میں کمپیٹ نہیں کر با رہے ہیں اب انڈیا کی بھی شروع کی بیت روپے کا جو ہے وہ ریال ہو گیا ان کا اٹھارہ سولہ پہ چل رہا تھا اسی طرح ڈالر ہمارا ڈالر ہمارا ڈرہ سے ڈالر ہمارا چل رہا گیا اس میں بہت ساری فیکٹر ہیں کیونکہ منپولیٹ کیا ہاں پچھلی گورنمنٹ نے تو ابھی انہوں نے بھی اس کو جو ہے سڈنلی وداوٹ انی اس کے کرنسی کو کیا تو اس سے کیا ہوا آپ اگر دیکھ لیں جو مرکیت ہے پاکستان کی اب میں ڈی ایسی سٹی کی مثال دوں وہاں پہ ایک پانسو گز کا وہ ایک کی روڑ سے اوپر بکرا ہے ڈی ایسی سٹی میں وہ سپر ہائیوے پہ آج وہ پچاس لاکرپے ساٹھ لاکرپے میں کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو اب بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم میں پھر جو کھتے کی صورتحال ہے جیسے ابھی آپ نے وہ انڈیا اور پاکستان کیونکہ انڈیا ڈونٹ وانٹ مطلب کہ یہ سٹی پیک چلے چائنا اور چائنا چاہتا کہ چلے یو ایس ڈونٹ وانٹ تو یو ایس کس کے طرح کیا کرے گا آپ نے شاید پچھلے پروگرام ایک دیکھا ہوگا کچھ ریپورٹ بھی لیک ہوئی ہیں جس میں انہوں نے اسٹریٹیجک یو ایس کی ریپورٹ ہیں کہ اگلا جو وار ہے وہ یہی پہ ہی ہوگا ایشیا میں اس کا نام بھی انہوں نے انڈو ایشیا سمسنگ رکھا ہے اس بک کا تو وہ بھی لیک ہوئے ان کا اس میں چائنا کا ذکر ہے تو وہ چائنا سے ان کو تھریٹ ہے اور چائنا کو وہ ایزیلی نگل نہیں سکتے تو یہ ساری چیزیں ہم جو کیونکہ ہمارا جو لوکیشن ہے ہم بڑا وہ جس پہ ہے ہم ویسے بھی کھٹکتے ہیں دنیا کو ہم دنیا سے فائدے بھی لیتے ہیں اور ہم پھر دنیا ہمیں یوز بھی کرتی ہے تو اب یہ ساری چیزیں مدر حضر رکھتے ہوئے ابھی جو ایشو ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہیے تو جو رسک ہیں وہ بڑھ رہے ہیں مطلب رسک بہت ہے پرافٹی کے حوالے سے اب لوگوں کو لکیڈوٹی چاہیے مطلب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کے پاس پیسہ ہو اب وہ کسی فارم میں بھی ہو آپ دی ایچ میں پلاڑ لے لیں کوئی خانی دنے والا نہیں ہوگا آپ کو کیش چاہیے آپ کیا کریں گے تو اب کیونکہ ابھی جو ریٹ چل رہے ہیں وہ دوہزار بارہ چودہ پندرہ سولہ کے ریٹ چل رہے ہیں جو آپ سٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں کراچی کی سٹی کو چھوڑ کے جو جہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں لوگ کیونکہ وہاں تو پیک ہے نا وہاں کو لوگ رہ رہے ہیں وہاں کوئی بیچے گاہ بھی نہیں وہاں جتنا کریڈنگ نہیں ہوتی نا جتنی باہر کی انڈر ڈیولپنٹ سوسائیٹیز میں ہوتی ہے وہاں پہ لوگ اس لیے انویسمنٹ کرتے ہیں کہ وہ جس کو پیسیو انکم کہتے ہیں یا کچھ لوگوں کے لیے وہ اکٹیو انکم ہوتی ہے اب یہ ابھی کچھ مطلب اس طرح کی انویسمنٹ کرنی چاہیے جو جس کے اندر آپ کو کیش فلو جو کوئی فار اگزمبل کوئی دکان لے لی کوئی آپ نے شہر کے اندر کوئی پلیٹ لے لیا وہ ایک تھوڑا سا تھوڑا سا سیف ہے مطلب اور یہاں گولڈ میں آپ کریں کیونکہ لیکن گولڈ ابھی تھوڑا اور ریز ہو گیا ابھی تھوڑا اور بیگ جائے گا تو ابھی جب بیگ جائے گا تو اس ٹائم خرید لیں گولڈ کی جو پرائسز ہیں یہ کیوں بڑھ رہے گے یہ اگر دیکھیں تو ڈالر اگر نیچے جا رہا ہے تیل کی پرائسز نہیں جائے گولڈ کیوں بڑھ رہا ہے یہ کیا یہ جی یہ ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے جب کروڈ پر رسک آ گیا تو اس کی کنزپشن پر تو اپنے منی جو ہے سمارٹ منی جو ہوتا ہے وہ سوچ کرتا ہے تو سمارٹ منی جو ہے اس کو وہ آویل کرتا ہے اپرچونیٹی کو تو بائنگ آئی بائنگ آئی ایک دم انویسمنٹ آئے گولڈ میں تو اس لئے ریٹ سپ ہوئے صحیح اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ایزلی خسفلی صاحب یہ جو ابھی سعودی عرب میں ایک اعلان ہوا ہے کہ فورٹی پرشنٹ سیلریز ڈیڈکٹ ہوں گی جو وہاں کے وزراء نے ہی کیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے اور اگر ایسا ہے تو یہاں تو بہت سارے انجینئرز ابھی بھی آس لگایا بیٹھیں کہ ہم سعودی عرب جا کے جانا جوب کرنا چاہیں گے یہی سوال میں زفر صاحب سے بھی کروں گا لیکن ایازلی خسفلی صاحب پہلے میں آپ سے تو ایک ایرا تھا جو میرے خیل میں ختم ہو چکا ہے کہ جنت تھا انجینئرز کے لیے تو میرے خیل میں اب ختم ہو چکا ہے اب ختم ہو چکا ہے اب اب ختم ہو چکا ہے اب ختم ہو چکا ہے اب ختم ہو چکا ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا تھا جیسے پہلے ایسا تو بالکل ختم ہو چکا ہے ابھی جیسے آپ نے دیکھتا سعودی انجینئرنگ کاؤنٹل ہے 5-year class experience یہ سارے چیزیں الریڈ انیمپلیمنٹ کر چکی تھی ابھی جو سراتحال ہے 40% ڈیڈکشن والی وہ الریڈ انپلیمنٹ ہو چکی ہے پریویٹ آرگنیزیشن پہ مطلب اب تو 40% ہے اس میں کسی نے اب تو سب میں سلیب بنایاں کچھ کمپنیاں بھاگ گئی ہیں سیلریہ نہیں دی تو وہ مطلب سراتحال کوئی اچھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ rules regulation ہے تو کمپنی کو فالو کرنے پڑھتے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں ابھی سے ڈیڈکشن پہ شروع ہو گئی ہیں تو 20% سے minimum ہے allowances یہ سارے چیزیں ہو گئی ہیں اب گورنمنٹ کیونکہ regularize اس لئے سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی business کھلے companies sustain کریں sustain کی وجہ سے ان کو laws بنا رہی ہیں amendments کر رہی ہیں پہلے ایسے تا نہیں تھا نہیں کہ آپ کسی کی سیلری کاٹ دے ہیں ہو رہی ہیں تو اس لئے انہوں نے اس کو تھوڑا لیکن اپنے جو ان کے نیشنل سہ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پوری سیلریز دے رہے ہیں ڈیفرنٹ فانس ہوتے ہیں جیسے پینشن فانڈ ہوتے ہیں ان سے اماؤنٹ میں ان کو کبر کر رہے ہیں لیکن جو ایکسپٹیٹ ہیں ان کے لئے بہت میرے خال میں آگے چل کے اگر مطلب نکل جائے کوئی پانچ چھے مہینے تو اچھی باتیں برنا نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہے کہ ما شاءاللہ گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اگر وہ اوپن ہو جاتے ہیں مطلب کوئی ڈیلی نہیں آتا تو ہاپپولی سیچیشن اس طرح ہی رہے گی امپرووو نہیں ہوگی کوئی ڈیو آپ ڈیو اپرچونٹیز بہت مشکل ہیں کہ ڈیو لوگوں کو وہ ویسے بھی لاؤ آگیا کہ آپ کوئی انجنیئر ایسے ایزیلی نہیں آ سکتا اگر ایک لوکال کو زیادہ پرفرنس ہے کیونکہ لوکال انجنیئر بیٹھے میں تو وہ تو تو صورتحال بہت مشکل ہے ہاں کوئی اسپیسپک کوئی جاب ایک آدھا ہوگی تو ہو سکتیے لیکن جنرل نہیں مطلب ٹھیک زفر صاحب مجھے یہی بات آپ مجھے ذرا بتائیے کہ کیا قطر میں بھی جس طرح ایاد علی خاص کلیف صاحب فرما رہے جو صدی رب میں آل ہے کیا وہاں پہ بھی ایسے ہی حال ہے یا ہونے جا رہا ہے یا وہاں پر چینج ہے اس سے کنڈیشن نہیں یہاں پہ اکتر میں صورتحال بہتر ہے الحمدلللہ گورنمنٹ سیکٹر تو الحمدللہ بہت زیادہ سیف ہے گورنمنٹ کی سکوٹ ہے لیکن یہ ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر اس میں انہوں نے ٹیمپریری ایمپلیمنٹ کیا ہے ڈیڈکشن کا تو وہ کہہ رہے ہیں بھی یعنی کہ دوبارہ آپ کو ریزیوم کر دیں گے جب حالات بہتر ہوں گے ٹھیک آچھا یہی نیوز کے ساتھ ایک اور بھری نیوز جو ہے ڈیڈیڈیڈلہ پہلی آگاہ کیا تھا کہ لوکرس جو آ رہا ہے جو ٹیڈیڈیڈلہ وہ پاکستان کی طرف رکھ گیا تھا اور اب وہ ہیدر آباد پہنچ چکا ہے یعنی انہوں نے ڈیڈیڈیڈیڈلہ نے کہا تھا کہ یہ خزائی قلت ہو سکتی ہے ایک سائیڈ پہ کرونا ایک طرف سے معاشی پالیسی جس طرح سے ہماری بنائی گئی ہیں اس حوالے سے معیشہ ڈاؤن کی طرف پیسی جاریزی پر یہ کرونا آ گیا اور اب یہ ٹیڈیڈیڈل آ رہا ہے جو پاکستان میں خوراک کر جو زخائریں اس کو بڑا تباہ کرنے کی یعنی اس کی جدو جہد ہیں ایدلی خاص خلیق صاحب میں آپ کی طرف بس تھوڑا سا اور آتا ہوں اس کے بعد ہم اچھی بات کی طرف جائیں گے اور اپنے پروگرام کو ایڈنڈ کریں گے ایدل خاص خلیق صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لئے کیا ابھی یہاں پر بیٹے ہوئے لوگوں کے لئے کیا آپ تجویز کریں گے کہ وہ اپنے پیسے کو کس طرح سے سیف کریں کس طرح سے بجائیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ پیریٹ گزارنے کرونا کا پاکستان کے لئے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فینینشل لٹریسی نہیں ہے مطلب لوگوں کو فینینشل نولیج نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے باقی ڈگریہ تو ہے لیکن وہ ڈگریہ کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انکم کیا ہوتی ہے اور ڈیفیشیٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مطلب وہ ہوتے ہیں گریجویٹ تو یہ ایک بڑا علمیا ہے ہمارے خاص کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اسکولوں سے کہ پڑھ لو اور نوکری کر لو اور بس کوئی بھی ملک اس سے ترکی نہیں کرتا جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی آپ کے بزنسز کا کنسپٹ نہیں آتا مطلب ہمارے پاس بلکل انٹرپریننشپ کا کوئی بھی وہ نہیں ہے انسٹیٹوٹ نہیں ہے آپ کے ٹاک شوز ہیں وہ سارا دن دس سال سے کیا کر رہے ہیں مطلب کوئی مجھے ایک پروگرام بتا دیں جنہوں نے فینینشل نولیج کے اوپے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی پروگرام کیا ہو کہ بھئی آپ یہ کام کریں آپ یہ کام کریں آپ یہ کریں کیونکہ اپرچونٹی تو ہے نا آپ کے باہر کی کمپنیاں آکے بلینز کما رہے ہیں نا یونی لیور ہے پیفسی کولا ہے اور وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کی لوکل جو ہے وہ آپ لوکل پروڈکشن ہیں لوکل منیفکچرنگ یا لوکل بزنسز یا لوکل سٹارٹ اپس نہیں ہیں ابھی سٹاپس کمپنیاں نہیں ہیں آپ کا جو بڑا دشمن ہے خاتھی دشمن جس کے لیے آپ اپنی پوری بجٹ خارج کرتے ہیں ان کی جو سفٹوئر کمپنیز کے سارے جو سی اوز ہیں گوگل کا جو سی او ہے وہ کون ہے وہ انڈیان ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ان کو مطلب وہاں پہ انکم آتی ہے نا باہر سے آتی ہے اب ہمارا جو کرنٹ ہے ڈیفیشیٹ ہے ہم کیا امپورٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ پھوری آئیٹی انڈرسٹری مطلب وہاں رہی ہے وہاں سے باہر سے پیسے آ رہے ہیں مودی سرکار نے ایک اور بہت بڑا بیان دیا ہے وہ یہ کہ نیو ورلڈ آرڈر کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ برے صغیر میں اس کو انگلیمنٹ کرنے والے ہم ہوں گے ناظرین یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا چیز نیو ورلڈ آرڈر یہ یہودیوں کی جو سادشیں جو بہت عرصے سے کرتے آ رہے تھے انہوں نے اپنے پاس سارا کمانڈ انڈ کنٹرول رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں جینا کی ہیں تاکہ آپ پر فل مونٹرنگ ہو سکے آپ کو کنٹرول کیا جا سکے آپ کے ٹرائبلنگ کو کنٹرول کیا جا سکے آپ کیا باتیں کرتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں یہ سب آپ کو مونٹر کر کے کنٹرول کریں اور آپ کے ورن گورنمنٹ کے انڈر آ جائیں یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کو ابھی انگلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرونا کے بعد جس پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے خبریں یہ کچھ آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ پاسپورٹس اب بنانا شروع کی ہیں جس میں آپ کو بقاعدہ بتانا پڑے گا آپ کے کیا امراض ہیں کیا آپ کو کوئی کوویڈ ڈائنٹین سے تو آپ نہیں ہو سکے آپ ٹرائبل کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کیا رہی ہے اس سب ڈیٹا کلک کر کے یہ ایک ہی جگہ پر آ جائے گا اور کوئی بھی بندہ اپنی آزادی سے کہیں پر ٹرائبل نہیں کر سکے گا یہ ایک اس کا ایمپیکٹ ہے دوسرا کیا ہے وہ یہ آپ سب جانتے ہیں بلگیٹس میں آگر صاحب کھائے کہ میں ویکسین بنا رہا ہوں اور اس ویکسین کی طرق ہوں جس کے اصل پیچھے مقاصد یہ ہیں کہ وہ ایک ایسا چپ دینا چاہ رہے ہیں اور ایسی 5G ٹیکنالوجی سے آپ کی مونٹرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو ٹریک کر سکے اور آپ کو لیمنٹ کر سکے یہ ان کے پیچھے یہ مقاصد ہیں نیو وولڈ آرڈر تو کھلا کھلا وہ لوگ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہم نیو وولڈ آرڈر ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے بہت سالوں سے فیمیسنس وغیرہ علمناتی وغیرہ اس کی تیاری کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی میں آخری اپنے سیگمنٹ کی طرف آؤں گا آج کی اچھی بات جو کہ ایاز علی خاصلی صاحب ہمیں کوئی ایک حدیث یا ہمیں کوئی آئیس سے ہمارا موں میٹھا کر آتے ہیں اس کا مفہوم بتاتے ہیں جی ایاز علی خاصلی صاحب آج کیا کہیں گے آہ ڈیفور میں اس بات کی طرف دا میں اپنی بات تھوڑی کنکلیٹ کروں گا کہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ کانومکل وار ہے اور دنیا وہی سفسین کرے گا جس کی ایک 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 سٹرونگ ہوگی اوڈر وائز آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اے ای ایم ایف کے اندر بھی انڈین بیٹھے میں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا سات کمپنیز ہیں جس میں انڈیان سیوز ہیں آئی بی ایم میں گوگل میں میکروسفٹ میں ایڈب میں ماسٹر کارڈ میں نوکیا میں ٹھیک ہے تو ویر وی آر ٹھیک ہے بڑی کڑ بھی بات لگے گی لوگوں کو کہ بھائی یہ سارے جو ہیں انڈیان بیٹو ہیں تو یہ دیفنیٹلی یہ ایسی کمپنی ہیں ملٹی نیشنل ہیں جن کے اوپر they go on their capability کیونکہ ہمارے پاس ایڈیوکیشن کا فقدان ہے ایڈیوکیشن کی ڈگرییاں تو ہیں لیکن سکلس نہیں ہیں سکلس میں جو ڈیمانڈ سکلس ہیں ابھی آرٹی فیشل انٹیلیجنس چل رہی گی دنیا میں ابھی کسی کو پتے بھی نہیں ہوگا ہمارے کمپنیٹر انجنیئر کو تو یہ ساری چیزیں ہیں اب میں آتا ہوں ایک حدیث ہے جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لئے امور دین سے دین کے متعلق چالیس حدیث حفظ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو فقہ اور علماء سے اٹھائے گا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے فقی عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا چالیس حدیث ہیں جو دین کے تعلیم کے لئے ہیں تو ایک حدیث میں ابھی یہ بھی ایک حدیث ہے اور اس کے علاوہ ایک رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ مال اور دولت کا جو عجر سواب ہے اس کے حوالے سے ہے کیونکہ صدقہ خیر کا مہینہ ہے گیونگ منتہ بلیسنگ ہے تو جتنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا تو اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ کیونکہ کچھ حساب آپ کو پتہ ہے صحابہ جو ہے وہ زیادہ اس میں سبگت لینے کے اس میں ہوتے تھے کہ یہ فلاں بندہ فلاں اس سے عبادت زیادہ کر رہا ہے صدقہ زیادہ کر رہا ہے تو کچھ گریب جو وہ تھے وہ پریشان تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جس طرح امیر جو وہ تھے صحابہ اور جو غریب صحابہ دولت کے حوالے سے تو اس میں یہ تھا کہ حدیث کا محوم میں بتا دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ جو ہیں ہم بھی وہ ہماری طرح جو امیر ہیں وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی اپنے زیادہ اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں مطلب وہ اپنے جو ان کے دولت ہے تو اسے صدقہ کرتے ہیں جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو دولتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اسی طرح صدقے کے مواقع نہیں کیے تمہارے لیے ہر دفعہ مطلب ہر سکھی کے لیے صدقے کے مواقع ہوتے ہیں مطلب ہر سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور ہر بار الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ 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 کہنا بھی صدقہ ہے حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برای سے روکنا بھی صدقہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہاں آپ قریب ہیں یہ تو چیزیں فریقی ہیں نا تو مطلب یہ سب کے لیے ہے کیونکہ دولت بان تو ماشاءاللہ زکاة صدقات دیتے ہوں گے لیکن یہ اس بڑی امپورٹنٹ حدیث کی یہ جو الفاظ ہے اللہ اللہ اور الحمدللہ یہ بھی ایک صدقہ ہے اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ عورت کرنا چاہیے یہ تھا بتانے کا مطلب ٹھیک ناظرین یہی پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہم آپ سے صرف یہ درخواست کریں گے کہ اپنے گھروں میں رہے ہیں اور جس طرح سے پاکستان میں علیٹریسی کی وجہ سے کرونا پھیل رہے ہیں اور ہماری حکومت جس کو سیریس نہیں لے رہی ہے کبھی کہتی ہے لوگ ڈاؤن ہے کبھی کہتی ہے نہیں ہے کبھی کہتی ہے لوگ ڈاؤن ہم نے ہٹا دیا لیکن مارکٹیں بند رہیں گی کبھی کچھ تاجر الگ پریشان حکومت الگ کنفیوز اس طرح کے سینیریو میں آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے اپنے گھر میں رہے زیادہ تر باہر نکلیں تو پوری پروپر پی پی کو فالو کریں پلیز اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی وجہ سے دوسری لوگ متاثر ہوں گے پاکستان صرف انڈر ٹوئنٹی ممالک ان کے اندر آگیا ہے جو ٹوپ ٹوئنٹی کنٹریز ہیں ان کے انڈر جنہ آ چکا ہے تو پلیز آپ لوگ سے یہ درخواست دیں کہ اس کرونا کو سچ لیں ان یوٹیوبرز کے پیچھے نہ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے کرونا نہیں ہے ڈاکٹرز حضا سے آپ ڈیریک رابتہ کریں آپ ان لوگ کے پاس کیوں جا کے پوچھتے ہیں جو کہ کوئی اپنی سوشل پوست بنانے اور اپنی بیوز کی چکر میں آگے بڑھا ہوتا آپ ڈاکٹرز سے ڈیریک رابتہ کریں ڈاکٹرز سے پوچھیں جو چیز کے ماہر ہیں ان سے جا کے پوچھیں بھئی کرونا کے ریال ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو صحیح بتائیں وہ کبھی آپ کو یہ کہتے ہیں میں نظر نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ کانسپریٹی تیوری ہے اسی اتنا میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا جیسی ووا سے ہمیں پاک کرے اپنا خیال رکھیے گا اید علی خاص خیلی صاحب اید نفر اقبال صاحب کو اجادت دیجئے تلال مدخن کو اجادت دیجئے اللہ حافظ